موسیقی 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 بہت بہت آپ نقوی صاحب کو سن رہا تھا آپ اس طرح کریں علی بھائی آپ کو ایک قویز پروگرام رکھیں اور اس میں ایک موبائل فون اس کا انام رکھیں جو جیتے گا اس کو موبائل فون میرے گا پھر ہماری نقوی صاحب وہ موبائل فون جیت جائیں گے پھر جہاں پہ بھی ہوں گے ہدای تی ویز اوپر وہ فون کیا کریں گے تو ہم ان کو میس کریں گے علی بھائی آپ سپانسر کریں موبائل فون ہم ضرور انام میں رکھیں گے انشاءاللہ مجھے ان کا ڈریکٹی بھیج ہوگا آپ ہمارے پروگرام میں رکھیں گے ہم امین بن جائیں گے اس دن بھی آپ کا پروگرام دیکھا ماشاءاللہ اس دن میری فون کال نہیں تھوڑ ہو سکی چلو لیکن پھر بھی ایڈوانس میں سب کو ایز مبارک دیکھیں اس میں ایک شیر میں پہلے پڑھوں گا وہ سلیم فگار ہیں نئی شاعر ہیں یورپ میں ابھی 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 ریسینلی انہوں نے بک لکھی ہے تو انہوں نے بڑا اچھا ایک اپنا ایک شیر ہے ان کا تو وہ ڈیڈی نے بھی کوٹ کیا تھا اس میں اپنے کالم کے اندر ہی وہ لکھتے ہیں کیسا موسم ہے کہ قبریں اگرہی ہیں چار سو کیسا موسم ہے کہ قبریں اگرہی ہیں چار سو خاک کو اتنا نہیں ذرہیز ہونا چاہیے تو یہ جو عید کے رمضان میں جو ہم نے سیکھا ہے یہ ابھی عراق کے اندر کیا ہوا ہے ڈیڑھ سو کے قریب قریب بندے جو ہےنا آپ نے وہ شہید ہو چکے ہیں یعنی کہ پوری دنیا میں اب یہی ہیں کہ قبریں اگرہی ہیں اور یہی کچھ ہم نے رمضان میں میرے خیال سے سیکھا ہے اسے ہم نے ابھی تک کوئی سبق نہیں لیا یہ مذہب کی لڑائی جو ہےنا مذہب کی لڑائی اس سے بھی ہم نے نہیں سیکھا کہ یہ یورپ اس چیزے باہر نکل گیا آپ ان کی ہسٹری پڑھیں انہوں نے ان کے یہ ہم سے زیادہ ہم سے زیادہ ان لوگوں نے ایک دوسرے کی گرپنیں اتاری ہیں لیکن انہوں نے ایک چیز سیکھ لی اٹلیس انہوں نے سیکھ لی کہ بھی یہ بہت نقصان ہے اس سے نہ انسانیت کا کام ہوگا اور نہ ہی ہم آگے بڑھ سکیں گے انہوں نے چھوڑ دیا لیکن انفورچنلی لیکن ہمارے پاس ہم یہ بھی نہیں سیکھتے کہ خدا کے لیے اسلامی کانفرنس دی تھی کہ وہاں پہ بیٹھتے مسائل لے کے آتے وہاں پہ یہ نہیں میں کہتا ہے کہ اسلامی کانفرنس میں آپ اپنا چاند کا مسائل لے جائیں کہ ہمارے چاند تین کیوں ہوتے ہیں تین عیدیں کیوں ہوتی ہیں اسلامی کانفرنس بھٹو صاحب نے اس لیے وہ پلیٹ فارم دیا تھا کہ اللہ کے بندوں آگے حضر چلنا ہے قوموں کو آگے لے کے چلنا ہے انسانیت کے لیے اگر کام کرنا ہے تو آپ کے لیے یہ پلیٹ فارم ہے یہاں پہ بیٹھ جاؤ جتنے مرضی آپ کے ایک سلافات ہیں آپ انسانیت کے لیے اس لیٹ فارم پہ بیٹھ کے کام کرو وہ چاند دیکھنے کے لیے اسلامی کانفرنس نہیں بنائی تھی کہ مفتی منیب صاحب وہاں پہ بیٹھے یا اور کوئی آکے بیٹھے وہ چھگڑے ویرے لے کے بیٹھیں اسلامی کانفرنس کی کہ ایران ہے سعودی عرب ہے پاکستان ہے جب 54 کنٹری ہو دیکھ بھائیے بیٹھ جاؤ ساتھ ساتھ کھانا بھی کھاؤ چائے بھی پیو اپنے مسائل حال کرو یہ دیر سو دو سو بندے آدمی ہم تو اس طرح وہ گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں اس طرح تو سبزی بھی نہیں میری بہن کاٹ دی بے دردی سے وہ سبزی بھی مختصر سی ہوتی ہے تو یہ چھوڑی بہت تیز چاہ رہی ہے میں نے سنا ہے ایران سے بھی وہ انہوں نے بھی گفتگو فرمائی ہے ان کے بھی دکھ سنے ہیں لیکن ابھی تک ہم سی دیراستے پہ نہیں ہیں ابھی ہم کو سیکھنا پڑے گا تو میری ایک بہن ابھی آئی تھی انہوں نے ایک بہت بڑا تماشا مارا ہے حکمرانوں کے موں کے اوپر کہ غور و فکر یہی چیز ہی غور و فکر جس کی تعلیم کربلا تک ہم کو ملی کہ غور و فکر کرو غور و فکر کرو یہ جو غور و فکر تھا یہ ہم نے کیا ہی نہیں جن قوموں نے غور و فکر کیا وہ ہم سے آگے چلی گئی ہم تو صرف بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ علی بھائی کہ جنت میں ڈریکٹ چلے جائیں ڈریکٹ یہ ایک ڈریکٹ لائن ہوتی نا یہ ڈریکٹ ہم چاہتے ہیں ہمیں آج تک غور و فکر یہ نہیں علی بھائی میری بہن کیا کہ راستے میں بہت ساری گیلکسی آتی ہیں جہاں سے گزر کے ہم کو جنت میں جانا پڑے گا آپ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا میراج کا واقعہ بھی پڑھ کے دیکھ لیں وہ ایک ایک آسمان پہ گئے ہیں اور وہاں پہ اپنا پھہر کے پھر آگے کی طرف گئے ہیں ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم ڈریکٹ جنت میں چلے جائیں یہ کریں گے یہ کریں گے اور یہی چیز علماء دین نے ممبروں سے ہم کو ہمارا بھی ستیانات مار دیا قوم کو بھی مار دیا غور و فکر نہیں کرنے دیا کہ خدا کے بندو اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو راستے میں بہت سارے مقام ہیں جہاں پہ آپ کو مولا کائنات کا وہی کہ ان راستوں سے ہوتے ہوئے چلے جانب ہے لیکن ہم غور و فکر اس کی طرف نہیں کرتے تو میری تو دعا یہی ہے کہ پھر وہی ہے مصرح امت کو کہ ہمارا وہ کہتے ہیں پنجابی کہتے ہیں دلیا بیراندہ کچھ بھی نہیں گیا ابھی تک بھی آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے ابھی بھی آپ کے ہاتھ میں آئل ہے ابھی بھی آپ کے ہاتھ میں دنیا کے سارے نیچرلز آپ کے ہاتھ میں ہیں مدنیات آپ کے ہاتھ میں ہیں کہ دنیا کو آپ دے سکتے ہیں پھر بھی آج بھی بٹو صاحب کی چھوڑ دیں بٹو شراب بھی تھا کچھ بھی تھا چلا گیا جو کچھ مدی ہے لیکن ایک ایسا آپ کو پلیٹ فرم نکتہ دے گیا ہے کہ جہاں پہ آپ کو اپنے مسائل حل کرنے ہیں یہ داش ہے پہلے وہ ہماری الکایدہ سے جانی چھوٹی تھی تالبان تالبان سامہ بن لادن سامہ بن لادن اب یہ یہ جو کمبخت یہ اسلام کا ستیہ نافت مار رہے ہیں اور دین کا انسانیت کا یہ داش 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 یہ کیا یہ تماشا لگا رکھا ہے ان لوگوں نے تو یہ ہماری اسلامی کانفرنس سے بھی ہمیں اتراز ہے بھئی خاموش بیٹھے ہوئے ہو کہاں سے آپ کی آواز نہیں ہمیں نظر آ رہی آپ نے اپنے ملکوں میں بیٹھے ہوئے علی بھائی وہ باتیں کر رہے ہیں اکٹھے بیٹھ کے جب تک بات نہیں کریں گے آپ کی بات میں وزن نہیں ہوگا آگیا موقف آپ کا موقف آگیا جی جی موقف آگیا آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ نہیں کرنے دیا تو سب نے ایسا نہیں کیا جتنا بھی دین کا تسلسل چل رہا ہے بہرحال وائزین بڑی محنت کرتے ہیں ان لوگوں نے جنہوں نے نہیں کیا وہ مسئول ہیں وہ جواب دے ہیں خدا کیاں ضرور جواب دیں گا جنہوں نے نہیں کیا فتنہ پرور بھی ہیں اپنے اپنی ذمہ داریاں جس سے نہیں نبھائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسئل حدیث ہیں کہ میرے بعد ممبروں پہ بنو میعہ کے بندر کودیں گے تو وہ بہرحال جو بندر ہیں بنو میعہ کے وہ گود رہے ہیں اور گودتے رہیں گے مگر سارے سب کو یہ کہنا کہ سب نے تو بہرحال محمد علی بھائی کا ابھی میں سگوئے ذن نہیں رکھوں گا کہ محمد علی بھائی کا بھی یہ نکتہ نظر نہیں ہوگا ان لوگوں نے سپیسیفائی جنہوں نے نہیں سوچنے دیا بہرحال وائے ہون پر اور دعا بھی ہے کہ خدا ان کی آنکھیں بھی کھولے تاکہ معاشرے میں جو ہے وہ اچھائی اچھائی پھیلے پر جہاں تک یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں بہت خوبصورت بات ہوئی اس میں اگر ہم ایک نکتہ لے لیں کہ چاہے ہم کرٹسائز کرتے ہیں کبھی پولس کو کبھی انتظامیاں کو کبھی علماء حضرات کو کبھی اس شعبے کو یہ تمام چیزیں نکلتی تو ہم میں سے ہی ہیں ہم میں سے ہی ہیں ہم بھی اس کا ایک حصہ ہوتے ہیں تو اگر ہم ہم اس کو کیسے سیدھا کریں گے تو ہمیں چاہیے ہے کہ ہم انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر جو ہے وہ کچھ حدف زندگی کا تائین کریں جب ہم انفرادی طور پر کچھ اہداف بنائیں گے تو وہ پھر جب اس میں مستحقم ہوں گے تو ہمارے کچھ اجتماعی اہداف بھی ہونے چاہیے بلکہ تو اس سے کیا ہوگا ایک قوم کی ایک ملت کی شکل نکل کے آئے گی اب جب ایک آدمی انفرادی اپنی زندگی میں انفرادی طور پر پرسنلی سے کہتے ہیں وہ اس میں سنجیدہ نہیں ہے اس کا کوئی حدفی نہیں ہے کیونکہ مولا نے فرمایا مطلب تین حصے ہیں تین مختلف ٹائپ کے لوگ ہیں مطلب ایک وہ ہیں جو کہ عالم ربانی ہیں جن کو دیکھ کا خدا یاد آجاتا ہے ایک وہ ہیں جو کہ اس علم کی تلاش میں ہیں طالب علم ہیں دوسرا طبخہ ہے تیسا طبخہ ہے حمجنرا یعنی جن کا جس کو کہتے ہیں وہ جانور جو رستی توڑا کی گھوم رہا ہوتا مطلب اس کا کچھ نہیں پتا جہاں اس کو گھاس ملے گی گھاس سر لے گا یا کچھلا ملے گا وہ کھا لے گا کہیں اور کھڑا ہو جائے گا بھٹکا ہوا جانا حمجنرا حمجنرا جانور کی طرح گھوم رہا ہے جس کا بے مہار وہ ہے تو ہمیں خود اپنے خود کو کیٹیگرائز کرنا ہوگا کہ آیا ہم کس اس میں کیٹیگری میں آتے ہیں کہیں خدا نہ خواستہ ان بھٹکے ہوئے گمراہ لوگوں میں حمجنرا میں تو شامل نہیں ہو گئے ہیں آیا کیونکہ ایسے انسان کو یہ بھی کہا گیا تھا یہ بھی عدیث میں کہ انسان کو ایسے عالم میں جب اس کا موت آئے تو وہ ایسے عالم میں ہو یا قرآن کی تعلیم حاصل کر چکا ہو یا حاصل کر رہا ہو یعنی یا لوگوں کو حاصل کر رہا ہو خود یا حاصل کر کے پڑھا رہا ہو دلکھو تو مطلب قرآنی میں سوستیدہ کرنا کہ دوسرے تم پر سبقت لے جائیں اتنا ہمیں تاقید فرمائی ہے خالی ہم ہم نے بھی اس کو فرقہ واریت کی لے ریا دوسروں سے مراد آپ اس میں اور قومیں ایٹ کریں دنیا جہان کی تو وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں کہتے نہیں ہیں اس پر عمل کرتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں ہم سواب کے لیے سب پڑھ کے گھر بیٹھ جاتے ہیں بلکل اس میں غور کرو غور و فکر کرو خود شناسی کرے اپنے آپ کو ٹنٹولے کہ مجھ میں کیا کیا ایب ہیں اس کو ختم کرنا شروع کرے ان وائرسز کو ان بیکٹریہز کو ختم کرے وہاں سے آگے جب بڑھتا ہوئے کچھ راسخ جو برانیاں انسان کے اندر ہوتی ہیں وہ جب تکلیف دیتی ہیں جب ان کو چھوڑنا جاتی ہیں فرس کریں کوئی آدمی سیگریٹ کیتا ہے اس سے کہیں سیگریٹ چھوڑ کر دکھاؤں وہ ڈڑھتا ہے خوف میں مبتلا ہو جائے گا تب اسے پتا چلے گا کہ یہ کتنی راسخ ہے میرے اندر میں چھوڑ نہیں پا رہا ہوں اس کو اس طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جب ان کا خاتمہ کیا جائے گا آپ اس کو جو ہے وہ انفرادی حدف خرار دیں جب آپ اس میں کنٹرول حاصل کر لیں گے آپ پھر اجتماعی حدف آپ کا قومی ملی حدف کی طرف آئیں گے میں چھوڑ جوٹے کام نہیں کر سکتے میں سے کل ایک بنیاد ہے ایک انٹ کے بعد پھر دوسری جو انٹیں ہیں وہ اس کے ساتھ جڑتی چلی جائیں گی بلکل لیکن جو میرا خیال ہے کہ اپنی تصیی جو ہے اپنا محاصفہ جو ہے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے خود شناسی اپنی انفرادی جو ہمیں پہلے اپنے آپ کو انفرادی طور پر ٹھیک کرنا ہے اس کے بعد پھر ظاہر ہے ہم ایک سے آگے جائیں گے اگر آپ خود جب ہم متزلزل ہیں جب خود ہمارا ایمان بھی متزلزل ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے پاس صحیح کیا اور غلط کیا ہے تو پھر دوسروں تک پہنچنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے رسول شناسی خدا شناسی آئمہ شناسی پہ بہت بحث ہوتی ہے خود شناسی نہیں کریں گے تو آگے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا بلکہ صحیح ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم باہر علیکم سلام میں انیس صدر بات کر رہا ہوں انیس صدر صاحب خوش آمید بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت اچھا آپ کا یہ پرگام تر مستقل میں دیکھا تھا اور میں نے کافی کالر کی باتیں میں سنیے اور حقیقت یہی ہے کہ رمضان میں ہم نے کیا سکھا ہے رمضان میں حقیقت میں رمضان تو ایسا مہینہ ہے تیز دن لکھ جو ہمیں وہ جو برائیاں ہمارے پورے سال جمع ہو جاتی ہیں تو رمضان میں اگر ہم صحیح معنوں میں عبادت کریں اور جس طرح کے حکم دیا گیا ہے کہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے قرآن شہیر میں نماز پر کو قائم کرنے کے لئے حکم دیا گیا ہے نماز قائم کرو نماز قائم سے مطلب یہ ہے کہ ہمیں جب نماز پڑھیں گے نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن نماز قائم سے مطلب یہ ہے کہ ہم وہ اس پر حمد تیدا ہوں اگر ہم علم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اگر ہم کنود پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم کنود میں کیا آدھا کر رہے ہیں اگر ہم سجدے میں جائیں تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم کس تک کا سجدہ کر رہے ہیں تو حقیقت یہی ہے کہ نماز سے ایک بہت سے اہم لکھوں نے جس کے لئے بار بار طاقی کی گئی ہے کچھ علماء یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً قرآن شریف میں سات سو مرتبہ نماز سے ذکر کیا گیا ہے آخر اس کی وجہی تو ہے کہ نماز کیا ہی ہے احمد کیوں دی گئی ہے نماز کے ساتھ قرآن شریف میں جیسے سورہ قیامت میں جو سورہ ہے اس میں واضح یہ دیا ہے کہ قرآن صرف اس لئے نہیں ہے کہ تم اسی صرف صلاوت کرو غور پھر کرنے کی ضرورت ہے صرف صلاوت سے مجھدہ نہیں حل ہوتا اور حقیقت یہ قرآن شریف میں ہسا کچھ ہے ہمارے لئے ایک ایک بات ہے جو کہ ہمیں کرنی چاہیے اور یہی سب چیزیں جہاں ہیں وہ ہم رمضان میں سکھتے ہیں اور سکھنے کے بعد بدقسمت ہی ہوتی ہے کہ بعد میں جسے رمضان ختم ہوتا ہے اور اس کے دن شروع رہتے ہیں میں دوسروں سے بیشان نہیں دے رہا میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں یہ ہوتا یہ ہے کہ ہم پھر اسی جگر پر چند نکلتے ہیں جس جہاں سے پہلے نکلے تھے تو اس کا کیا فائدہ ہوا مقصد تو یہ ہے کہ ہمیں وہ عمل کرنا ہے جو باتیں ہم نے پوری رمضان میں سیکھیں جو دعائیں ہمیں رمضان میں سیکھیں اس کو بعد میں دورائیں بعد میں اس کو پڑھیں قرآن شریف پڑھیں جیسے کہ امام کا بھی کال ہے کم سے کم تم پچاس آیاتیں روزانہ پڑھو کیوں ہمیں حکم جائے گیا ہے اور بار بار اس بات کی باقی کرتے ہیں جو کو دیکھو نماز میں سستی نہیں کرو جو وقت سے اس پہ نماز آدھا کرو اگر تم ہمارے چہانیوازوں میں شامل ہونے چاہتے ہو حقیقت یہ ہی ہے کہ میں اپنا معاف جب میں نے کیا خود بیٹھ کے کہ میں نے کیا سیکھا رمضان میں تو میں نے بہت کچھ سیکھا میں نے دعائیں کے بارے میں بہت کچھ تفصیلن مجھے پتا چلا اور بہت سی باتیں جو کوئی مجھے نہیں پتا وہ مجھے پتا چلیں اور میں نے اس دفعہ میں نے سب سے اہم کام جو میں نے یہ کیا اپنے طور پر کہ جو کچھ مجھے پتا چلتا تھا وہ میں لوگوں کو جا کے بتاتا تھا دیکھو آج یہ بات میں نے یہ کیا کیونکہ امام حسن السلام کا یہی قول ہے کہ آپ علم کو پھیلائیں اس سے پہلے کہ آپ کو موت آ جائے آپ کو ختم ہو جائیں اور وہ سب کچھ آپ کے ساتھ قبول میں چلا جائے تو میں نے کچھ یہ کی چاہے کچھ سنے یا نہ سنے لیکن میں جب بھی کہیں بیٹھا تو میں کچھ نہیں کوئی میں نے پتایا تھا وہ قرآن سے میں یہ آیت کہ یہ محکوم ہے بہت خوبصوری بات سوری نمبر میں یہ ہے اس کا یہ محکوم ہے چوڑی کا ذکر ہے اور اس میں جو ہم آیت پڑھتے ہیں امم یو جیبو وہ قرآن سے میں سوری نمبر میں ہے اور اس سے 2 اس کی آیت ہے اس کا محکوم ہے بہت خوبصوری بات ماشاء اللہ مجھے ان خواستے بہت خوبصوری باتانے کی اور سب سے اہم کام جو ہے صلح الرحمی ہے جو کوئی جس کو پر ہمیں عمل کرنی صلح الرحم کا بدلگی نہیں کہ آپ کسی کو پر بہت زیادہ اہم کریں صلح الرحم پر سب مقصد اسے بھی یہ ہے کہ آپ اس کو ایک ہونٹ پانے بھی پلا دیں تو وہ بھی صلح الرحمی میں کامل ہویا تھا ہے سبحان اللہ میں بہت شکر گلال ہوں میں نے آپ کو بہت خوبصورت گفتگو فرمائی تو بہت اچھی بات ہوئی اور ہماری بات ہو رہی تھی حدف زندگی پہ کہ حدف متین کس طرح کریں کہ کہاں سے شروع کریں حدف ہونا کیا چاہیے اگر انسان یہ سوال کرتا ہے کہ حدف کی بات ہو رہی ہے تو میرا حدف کیا ہونا چاہیے کادمی ظاہری بات ہے جو اس نے کبھی حدف نہیں رکھا حدف ہوتا تو وہ اس کو حاصل کرتا تو جب اس نے حدف ہی نہیں رکھا تو اس سے سب سے پہلے تو یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ حدف میں رکھوں کیا ہوتا کیا ہے کیا ہوتا تو سب سے پہلے جو میں اپنی ناقص عقل کے ساتھ ایک چیز سمجھ رہا ہوں کچھ راسق جو اس کے اندر عادتیں ہیں ان کا خاتمہ شروع کریں اگر ایک انسان کو غلط زبان استعمال کرنے کی عادت ہے اس پر چیک لگا دیں کنٹرول کریں ایک انسان کو تو خیبت کرنے کی عادت ہے تو نہ کریں نہ سنیں ایک انسان کو نشا کرنے کی عادت ہے چاہے وہ سگریٹ ہی کیوں نہ ہو چھوڑ دیں جھوڑ بولنے کی عادت ہے چھوڑ دیں غلط نگاہ ڈالنے کی عادت ہے چھوڑ دیں اب جب اس میں سے اس کی بڑی لڑائی ہوگی اس میں آسان نہیں ہے جس جس مورچے پہ جائے گا جس راہ پہ یہ شروع کرے گا اس کو وہ زبردست ریٹیلیٹ وہاں سے جو ہے نا زبردست وہاں سے جو ہے نا جواب اس کو ملے گا پھر اس کو پتا چلے گا کہ یہ میرے اندر اتنی خطنناک جو ہے وہ عادتیں تھیں کیونکہ یہ تمام عادتیں مجسم ہو کر کچھ حیوانوں کی شکل میں عالم برزق میں انسان کے آگے آ جائیں گی یہ اس کے اپنی عادتیں ہیں اور ان سے پنجہ آزمائی ہوگی اس کی وہ اس کو کٹیں گے تو اس سے پہلے کہ ایک انسان اب بعض آدمی اس کو کسی کا مال غصب کر لینے کی عادت ہیں یہ عادت ایک کتے کی حیوان کی شکل میں بن کے سامنے آ جائے گی کیونکہ آپ کتوں کے چار کے بیچ میں آپ کھانے ڈال کے دیکھنے دیکھنے کیا ہوتا ہے پہلے اس پر جپٹنے پھر ایک دوسرے کو پنجہ مانے تو جب انسان اس کے اندر مجسم ہو جائے گا اور اس کے سامنے ایک ویسا ہی آ جائے گا وہ دوسرے کو کٹ رہے ہوں گے برکل سے اس سے پہلے کہ تمام چیزیں ہوں ان کی طرف جستجو کرے اور اپنے اندر سے ان چیزوں کا خاتمہ کرے گو کے آسان کام نہیں ہے مگر ہی کرتا رہے اس کو حدف قرار دے پہلا اس سے کیا ہوگا جب آپ ایک قدم خدا کی راہ میں بڑھاتے ہیں خدا دس قدم آپ کے لیے اور اضافہ کرتا ہے اور آپ میری طرف پھر آپ اجتماعی حدف قطائد کرتے ہیں اس طرح سے معاشرہ جو ہے وہ تبدیلی کی جانب جاتا ہے اور جب ہم تمام عادتوں کو لے کر اور عبادتیں کرتے رہیں گے کوئی فائدہ نہیں ہے اصلاح کی سب سے پہلے جو سٹیپ ہے وہ بھی کسی بھی عبادت کا جو مقصد ہے وہ اپنی اصلاح ہے سب سے پہلے اگر ہم کر سکیں اور اصلاح ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے آپ میں کوئی اخلاقی برائیوں کی تو کرنی ہی چاہیے جو اللہ تعالی نے ہمیں مانا فرمایا لیکن اگر آپ آپ سگرٹی پیتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے احد کر لیا کہ میں نے نہیں پینا جسم بھی آپ کی اللہ تعالی کی امانت ہے آپ کی صحت اللہ تعالی کی امانت ہے دیکھ لیں لیکن جو ہی روزیں ختم ہوتے ہیں وہ دوبارہ سے جو ہے وہ لیکن اگر چاہیں تو اس کو کانٹینیو کر سکتے ہیں ایک مثال ذہن میں آگئی دیکھیں نماز کے لیے کہ سب سے پہلے ہوتا ہے کہ یہ فاشا اور منکرات سے رکتی ہے اب پڑھ بھی رہے ہیں اور ان چیزوں سے نہیں رک رہے ہیں تو کیا خدا نہ خواستہ اس نماز کے اندر فالٹ ہے یہ ہماری آدائیگی میں فالٹ ہے ہماری شک ہے نماز کی کیونکہ نہ تو کلام خدا میں گنجائش ہے نہ شک کیا جا سکتا ہے نہ اس میں کوئی شک کی گنجائش ہے وہ تو اپنی جگہ مسلم ہے اس نے کہہ دیا نماز تمہیں روکے گی ان تمام ببرائیوں سے بیماریوں سے پھر نہیں رک رہے ہیں اس کے معنی ہے ہماری آدائیگی میں یعنی ہم نے اس کے جو اس کا میکانیزم میں اس کو دیکھنا ہے کہ اگر ہم نے اس کو صحیح آپریٹ کر لیا تو ہم ان چیزوں سے رک جائیں گے ہم ساری زندگی نمازی بھی رہیں اور ساری زندگی غیبتی بھی رہیں اور ساری زندگی جھوٹے بھی رہیں اور ساری زندگی فائشہ و مندرات میں یا وہ مبتلا بھی رہیں تو اس کے معنیے جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہم ٹائم ضائع کر رہے ہیں جسمانی مشاقت کر رہے ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں اسی طرح خدا یہ ہر عبادت کا جواب ہے کہ وہ تمہیں کس چیز سے منزہ پاک کر رہا ہے تو جب وہاں نہ ہو تو ہم سمجھ جائیں گے ہم نے اس کو دوبارہ ری وزٹ کرنا ہے یا ہم نے پڑھا یا عمل کیا یا سوچا سب کچھ یہ ضائع ہوا ہے اس نے کام نہیں کیا کہیں پہ غلطی ہے بلکل کوئی شک نہیں اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچ کر نمازیں ہی چھوڑ دیں کہ صحیح نہیں پڑھ رہے تو چلو نہیں اس کو ٹھیک کرنا ہے یہی بات میں آپ کی آگے لے کے جاری تھی کہ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ چلو نہیں قبول ہو رہی یا نہیں ہم صحیح پڑھ رہے تو چلو ٹھیک ہے نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہے مقصد صرف یہ ہے کہ اپنی اصلاح کرنا ہے سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنا ہے اور پھر جب آپ کی اصلاح ہو جائے گی تو آپ کے اردگی رہنے والے لوگوں پر خود با خود اس کا اثر پڑے گا آپ ایک گھر والوں پر اس کا اثر پڑے گا آپ کے بچوں پر اس کا اثر پڑے گا اور پھر وہ یوں گھرانے سے گھرانا ایک چلتا چلا جائے گا اور پھر قومی اجتماعی پھر ملی طور پر جو ہے وہ ایک یہ تو ظاہر ہے ہم فرشتے نہیں ہیں ہم انسان ہیں غلطیاں ہم سے ہوتی رہتی ہیں بہت ہم تو گناہگار انسان ہیں بہت نیک لوگ بھی جو ہیں وہ غلطیوں سے مبررہ نہیں ہیں ان سے بھی ہوتی ہیں تو بات یہی ہے کہ یہی تو اللہ تعالیٰ نے امتحان کیلئے ہمیں بھیج دیا ہوا ہے کہ ہم قدم جو ہے وہ کس راستے پر اٹھا رہے ہیں اور اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو ہم کتنی جلدی اللہ کی طرف واپس پلٹتے ہیں اور اللہ کو توبہ استقفار جو ہے وہ بہت پسند ہے بہت محبوب ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے پہلے کے دیر ہو جائے اور آپ لٹکاتے رہیں کہ ہم آج توبہ کر لیں گے کل کر لیں گے اس سے بہتر ہے کہ آپ فوراں توبہ کریں توبہ اپنی توبہ پر جو ہے وہ قائم بھی ساتھ اس کے رہے ہیں بلکل اب دو چار منٹ رہ گئے ہیں دو تیری منٹ تو ایک بلکل مختصر سی ایک بات کر کے اور پھر اس پروگرام بھی اختلاف کی طرف لے کر جائیں گے کہ اگر ہم صرف یہ سوچ لیں کہ جیسے ہم نے تیز دن روزے رکھے ہیں اس میں صرف فرقی آیا ہے اس نارمل زندگی میں آپ سوچیں گے میں روزے ہی سے ہوں صرف فرقی آیا ہے کہ اب میں مجھے کھا پی سکتا ہوں ٹھیک ہے میں کھانے پینے میں فری ہوں کھا پی سکتا ہوں مگر میں روزے کی حالت میں برقرار رکھوں گا نگاہ کو کانوں کو زبان کو اپنی حتہ فکر کو اپنے جسم کے روئے روئے کو تو کیا ہوگا وہ تمام برکات کا نزول چلتا رہے گا اور آپ کے اگلے گیارہ مہینے وہ باقاعدہ اسی روشنی میں فاصلت ہے ہوگا اور پھر اگلے ماہ مبارک میں آپ سوچیں وہ کس مہراج پہ عبادت جائے گی اب ہم یہ سوچیں گے اگر کھانا پینہ کھل گیا تو اس کے ساتھ تمام آسیت کے لیے کھل گئے تو نہیں صرف اس نکتے کو پکڑ لیں کہ روزے تمام نہیں ہوئے صرف کھانا پینہ کھلا ہے اور میں ابھی بھی روزے سے ہوں خدا مجھے دیکھ رہا ہے میں ویسے بھی جواب دے ہوں ویسے ہی جواب دے ہوں جیسے پہلے تھا تو آپ یقین کریں وہ اتنا کریم ہے وہ ان دنوں کو بھی جو کہ ماہ مبارک کے دن نہیں ہیں مگر ان دنوں کو بھی اترنا ہی رحمت بالا مال کر دے گا کیونکہ اس کے خزانے بھی نہیں ہے عام دنوں کو بھی ہے وہ آپ کے روزوں جیسا دن بنا دے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر مجھے خود بھی عمل کرنا چاہیے اور میرے ناظرین کو بھی عمل کرنا چاہیے اگر کاش کسی کے دل میں اتر جائے گی تو میں روزے حشر اس کی جزا بھی پالوں گا اور مطلب اس سے زیادہ جر نہیں ہے کوئی کہ انسان جو ہے وہ ہمیں بھی اتنے سارے لوگوں نے کالز کی اس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا تو اس میں ظاہری بات ہے ان کا حصہ شامل ہوگا اور اگر کوئی خدا نے ہمیں توفیق در دی ہمارے مو سے کوئی اچھی بات نکل گئی اور کسی کے اوپر اثر کر گئی تو اس کا ہمیں جو ہے اسلام علیکہ تو اچھے کاموں کا صلح ہی ملا کرتا ہے انشاءاللہ یہی میرا جو ہے وہ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ میسیج ہے طالب علم ہماری چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے ہمارے لیے بھی ہوتی ہے اپنے لیے بھی ہماری ہوتی ہے اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی ہوتی ہے کیونکہ ہم سب جو ہیں وہ بھی طالب علم ہیں اور سیکھ رہے ہیں تو ناظرین آج آپ کا بہت شکریہ کہ آپ شامل رہے ہمارے ساتھ پروگرام میں انشاءاللہ کل صبح پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور اور وہی ہمارا پروگرام کا ٹائم ہوگا صبح ہدایت کا ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں اور علی بھائی آپ خدوت میں حاصل رہیں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا